ہیلو ایسٹوڈنٹ میں ایک تاس ہی آپ سبی کا گیان چیتنیا چینل پر بہت بہت سواد کرتی ہوں تو آج کی اس ٹاپک میں ہم بھارت کے نام کرن سے سمبھنڈی تھی یہاں پر بہت سارے فیکٹ دیکھیں گے کہ بھارت کا نام جو ہے وہ بھارت کیوں پڑا ہندوستان کیوں پڑا اس کو سندھ ہند جو بھی چیزیں ہیں نام اور کتنے لوگوں نے اس کے کتنے نام رکھے ان سب کا یہاں پر فیکٹ دیکھنے والے ہیں تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر کچھ نام دیکھ لیتے ہیں جیسے کی جنگو دور ہو گیا انڈیا ہو گیا ہندوستان ہو گیا اور ینتو یہ ہمارے دیش کے ہی بیویت نام ہے اور یہاں پر اوپے مہادیب بارسوک روپ سے یہ جو پورا ہے یہ ترکوڑاکار یا دھنوشا کرتی آکار کا ہے مطلب جو بھارت ہے اب یہاں پر پوراڑوں کے انو ساتھ بھارت ورش نام پڑھنے سے پور یہ ہے دیش جو ہے اج نام حیم وط ورش کہا جاتا تھا پوراڑ یہ کہتے ہیں کہ بھارت ورش نام پڑھنے سے پہلے اس دیش کا نام جو جانتے ہیں وہ اج نام حیم وط ورش بولا جاتا تھا پھر بھارت نام کا ایک قبیلہ آیا راجونس ہوا سوری راجونس پھر اسی کے نام پر اس دیش کو بھارت ورش کہا گیا بھارت کا راج جو ہے سرسوتی اور یمنا ندیوں کے بیچ کے پردیس میں استطح ہوگا تو یہ جو ایریا بتا رہے ہیں یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ سرسوتی اور یمنا ندیوں کے بیچ والا ہے اور یہاں پر ابھی دچھن کی بات نہیں ہو رہی ہے تو یمنا اور سرسوتی کے جو ایریا میں آتا ہے وہ چھیتر یہاں پر بھارت کے نام سے اس کو بھارت ورش کہا گیا آگے ہیں یونانی آئے تو اس دیش کو انہوں نے کیا کہا انڈیا کہیں کر پکارا سرپیتھم انڈیا نام کا پیوک جو ہے کہ انہوں نے چھٹی پاشمی ستاب دی ایسا پورو میں اتھیاس کے پتا کہیں جانے والے ہیروڈ روٹس نے کیا تھا اب انہوں نے کیوں کیا تھا سندھ سندھ سندھو اور سندھو سے ڈیلٹا تک کے چھٹرے والے ایریا کو انہوں نے کیا کہا تھا انڈیا کہا تھا اس کے بعد پھر میگستھنیز آتے ہیں چندرگوپت موری کے سمیے میں تو سمپون بھارتی ہے مہادریپ انہوں نے کہا مطس پران پرانوں تتھا اشوکوں کے ابھی لیکھ میں یہ جمبو دوئی اس کا نام پڑتا ہے کیا نام پرانوں اور ابھی لیکھوں میں جمبو دوئی اور یہ ہی پرانوں میں یہاں پر پردھوی کے سبت دیپ کی چچا کی گئی ہے جس میں ایک دیپ تھا جمبو دیپ جو کہ یہاں پر بتایا گیا ہے شک دیپ پش دیپ پشکر دیپ کینچ دیپ کینچ دیپ شالمل دیپ گومید یعنی لکش دیپ اب چینیوں نے بھارت کو ینتو کہا سرپی تھم جھانکیاں یا چانکیاں نے شن دو شبد کا پریوک جو سندو ندی کا چینی روپ تھا سندو ندی کا یہ چینی روپ تھا انہوں نے اس والے ایریا کو کیا کہہ دیا ینتو کہہ دیا اور ہنگ سانگ نے بھارت کو ینتو جو کی جس کا ارتھ ہوتا تھا چنمہ کے سمان کہہ کر سمودھت کیا تو ہوئین سانگ نے ینتو کہا ہے اور سرپی تھم جھانگیاں اور چانکیاں نے شن دو شبد دیا تھا آگے دیکھئے اتھ سنگھ نے بھارت کو آریا دیس آریا دیس اب یہاں پر اتھ سنگھ کیا کہتے ہیں بھارت کو آریا دیس کہتے ہیں بھرم راشت کہہ کر پکارا ہے خارویل کے ہاتھی گفہ ابھی لیک میں سرپی تھم پراکرت میں بھار دھا وس یعنی کی بھارت ورش کہا ہے تو خارویل کے ہاتھی گفہ ابھی لیک میں اس بھارت 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 ورش کہا ہے ایک پردیس کے روپ میں سب سے پہلے بھارت پارنینی کی بھوک ہو جائے گی اشتہ دھائی جس میں اس کو ایک پردیس کے روپ میں سب سے پہلے جو ہے ورنن کیا گیا ہے منو اس میں بھارتیا شبد کا پریوک ہوا ہے آگے دیکھتے ہیں اتھر وید میں گاندھار منچوت بہلیک گاندھ مگت انگل اشت چکر آیو دھیا تثہ ورنونا وطی ورنونا وطی مطلب وارانشیا کاشی کا اُلیک ہوا ہے تو یہاں پر بھی اتھر وید میں بھی ان سبھی چیزوں جو ہیں اس سمیں کے جو راج ہوئے ہوں گے تو ان سب کا یہ اُلیک ہے چاہے وہ گاندھار ہو مجوت ہو بہلیک ہو مگد ہو انگ ہو اشت چکر ہو آیو دھیا اور ورنو وطی آگے ہے جب آریا بھارت آئے تو سب تسندوں پردیس کے لانے لگائے ایریا مطلب جہاں پر ساتھ ندیاں بہتی ہوں کون کون سی ندی سندھو سرسوتی شتدری بپاسا پروشنی اسکنی اور بٹس تھا تو آریوں کے آنے کے بعد یہ سب تسندوں پردیس ہو گیا اب یہ سب تسندوں پردیس کون کون سی ایریا میں پنجاب سندھ اور افغانستان چھیتر اس میں سملے تھا یہ ہی آریوں کا پہلا نیوازستان بنا اور یہی پر جو ہے ریگوید کے ونش منڈل بندل کی رچنا ہوئی تھی اب ہم یہاں پر بات کریں گے ایترے بھرامڑ میں ایترے بھرامڑ میں بھارتی اپ مہادیف کو پانچ بھاغوں میں ڈیوائٹ کیا ہے ایترے بھرامڑ بھارت کو پانچ مہادیف میں ڈیوائٹ کرتا ہے سب سے پہلے مدیدیس جو کی یمنا اور برحمی پتر کا ایک میدانی چھتے تھا اترہ پرٹ جو ہے اتر پشیم بھارت اور اتر پرٹ کہلاتا تھا پراتیچ یعنی اپرانت پشیم بھارت یہ بھاغ تھا پراتیچ یعنی کی پوروی بھارت شتپت بھرامڑ پوروی بھارت کے آریے کرن کا شریع جو ہے جو ہے گوتم راہوگر رشی کو دیتا ہے پوروی بھارت کے آریے کرن کا شریع جو ہے وہ گوتم راہوگر رشی کو دیتے ہیں شتپت بھرامڑ کے اکورڈنگ آگے ہے دچھنا پتھ کی بات کریں دچھنا پتھ تو پیریپلس اوکتہ ایتھرین سی کے لیخک نے ناما دوس یعنی کی نرمانہ نری کے دچھن میں اس سے بھاگ کو دکھنا با دیس کہا ہے دکھنا با دیس کہا ہے اور یہی جو ہے دچھن بھارت ہے اب یہاں پر دچھن بھارت کے آریے کرن میں جو ہے انگستس رشی کو دیا جاتا ہے دچھن بھارت کا آریے کرن جو کرنے کا شریع جو ہے انگستس رشی کو ہے اور پوروی بھارت میں آریے کرن جو ہے گوتم راہوگڑ رشی کو جاتا ہے آگے ہیں انہی پانچ بھاگوں کو ہوئنگ سانگ نے آگے چل کے جو ہے پنچ بھارت یعنی فائیو انڈیز کہہ کر سمودھت کیا ہے درون دیس کی بات کریں تو کرشنا اور تنگ بھدرا کے دچھن میں اسے دیس کو تامل ہم یا دربن دیش کہا جاتا ہے پیری پلس میں اسی چھیتر کو دمیری کا یعنی دمیل کم کہا گیا ہے ایترے مطلب آنجے ایترے میں آنڈرے پونڈک شاور اور پلند یہ ساری جو ہیں آریا جاتیوں کے ہی روپوں مطلب آدھی مطلب یہاں پر کچھ جاتیوں کا ورنج کیا گیا ہے ایترے برہم بڑھ میں جو ہیں آنڈرے پونڈک شاور اور پلند منوسمرتی میں چار روپ بتائے گئے ہیں برہم ورٹے مہشیدیو مدھے دیش اور مہشیدیش گنگا یمنا کا چھیتر ہے اور چوتھا جو تھا وہ آریا ورٹا تھا اب ویدک سنسکرتی کا کیندر جو ہے مہشی دیش تھا یعنی کہ ابھی ہم نے چار دیکھے تو ویدک سنسکرتی کا گنگا یمنا والا چھتر ہی جو ہے مہشیدیش تھا یعنی یہاں پر ویدک سنسکرتی کا کیندر مانا گیا اور برہم ورٹے میں بہتر مہشیدیش تھا جس میں کرو چھتر پنچال مطلب سے سورسین یہ سارے جو ہیں سملت تھے مہشی دیش میں بڑی بھوگولی ایک آئی مدی دیش تھا اور مدی دیش سے ادھیک وستر چھتر جو ہے وہ آریا ورٹے تھا آریا ورٹے کے باہر ستھلچ سے اتر میں کابل تک اور دچھڑ میں درور تک کے چھتر کو اناریا ملیچ دیش کہا گیا یعنی یہاں جو ندی ہے ستلچ ندی سے اتر میں کابل تک اور دچھڑ میں درور تک ان سارے چھتر کو ملیچ یعنی اناریاں پر آریا نہیں رہتے تھے اس لئے ان کو اناریا دیش کہا گیا ہے بشرو پران کی بات کریں تو سمدھے کے اتر میں تتھا ہمالے کے دچھڑ میں جو کلپت ہے وہ ہے بھارت دیش ہے ایسا بشرو پران میں کہا گیا ہے تتھا وہاں کی سنتانے بھارتی ہیں وہاں بھارت کے اترادھکاری لوگ نیواز کرتے ہیں ڈیوتابی سورگی کا سکھ بھوگ لینے کے بعد موکش کی سادنا ہے تو بھارت میں پناہ جن میں لیتے ہیں اس میں ساتھ پربتوں کا اولیک ہے مہیند، ملے، ساہن، شکتی مطے اور رکھ اور بھنے ہے منوسپنتی میں ہمالے سے لے کے بھندیا چل اور سرسوٹی سے لے کے پریاغ تک کے چھتر کو مدھ دیش کہا گیا ہے مطس پران میں نو بھاگ ہیں جس میں نو بھاگ کے کچھ یہاں پر جیسے اندر دیوئی پہ کسے روح تامر پڑھنی ناغ دیو اس کا جو نو بھاگ تھا اس کو کیا کہا گیا ہے مطس پران میں نو بھاگ کو بھارت جسے راجشیکر نے کمار دیوئی پ کی سنگیہ دی گئی ہے کماری دیوئی پ کی سنگیہ دی گئی ہے راجشیکر نے بامن پران میں اس پسٹ لکھا ہے کہ جسے اب تک بھارت کے نام سے پکارتے تھے اسے ہی اب کماری دیوئی پ کہا جاتا ہے تو یہ بامن پران میں کہا گیا جو پہلے ہم پکارتے تھے مطلب آپ جو پکارتے ہیں اسے ہمیں کماری دیوئی پ کہتے تھے راجشیکر کی کابی میمانسہ میں دیش بھباغ نامک ستر بھی ادھیائے میں بھارت کی بھوگولک استطیقہ بھارت دیش ہے ہمارا اس کی جو سیما ہے وہ کہاں سے کچھ بدلتی ہیں کچھ ندیوں کے پاس والے ایریا کو کہا گیا ہے تو یہ ساری چیز اب چونکہ بھوگولک استطیقہ سمیں تو سمیں جو ہے وہ بدلتے ہیں آج چار سو سال بعد یہاں کی جو سیما ہے وہ شاید چینج ہو جائے بڑھ جائے کم ہو جائے تو یہ ایک ایک اس سمیں سے ملک جہاں سے ہم کو ملتا ہے کہ بھارت دیش کا کون سا ایریا کون سا ایریا تو اس سب کے یہاں پر فیکٹ جو ہیں یہاں پر بتائے گئے ہیں آگے ہے راجشیکر نے نرملا ندی کو اتر اور دچھن کے بیچ کی سیما ریکھا مانا ہے پرانوں میں نرملا ندی کو میکل پروت کی کنیا ارثات میکل ستا کہا گیا ہے ہندو گوش پروت کو یونانی لکھ کو نے پیرو پانی سس یا انڈین کاکیشش کہا ہے اسمت اسے ہی بھارت کی بیگیانک سیما مانتے ہیں تو یہاں پر ایک ایمپورٹنڈ فیکٹ یہ ہے کہ اسمت جو ہیں ہسٹوریان وہ بھارت کو بھوگولک یا بیگیانک سیما کس کو مانتے ہیں تو ہندو گوش پروت کو مانتے ہیں چینیوں نے ہمالے پروت کو سنگلنگ یا سندو دوارہ سنچت بھارتی چھتر کو پینچو کہا ہے اب یہاں پر کالی داس آتے ہیں تو کالی داس نے ہمالے کو دیواتما کہا ہے پروتوں کا راجہ ہمالے ادھیاتم وات کو دھاران کیے ہوئے ہیں دو سمدروں کے بیچ ایسے کھڑا ہے جیسے کہ پرکوی کو ناپنے والا کیا ہو دنڈا ہو تو یہ کالی داس جی نے ایسا کہا ہے اب ہم برہتر بھارت کی دیکھتے ہیں برہتر بھارت کی فیکٹ کو دیکھتے ہیں تو سرپر تھام یہ جو برہتر بھارت ہے مدس پوران میں اس کی آفدھارنا ملتی ہے سب سے پہلے اس میں بھارت ورش کے ساتھ دچھڑ پوروی ایشیا کے آٹھ اندیووں کا بھی اُلیک ملتا ہے جیسے کہ یہاں پر تامرپڑنی یعنی شری لنکا کمبوڈیا خون نانیا کامبوچ یہ سارے ایک ہی نام ہیں سماتر جاوہ یا یویدی یہ ایک ہی جاوہ کا ہی نام ہے چمپا یعنی اننام ورمیا یعنی کی ورندیب بھالی اور سیام اور تھائیلین سمودر پار کے بھارتی پردیشوں کو دوی پانتر کہا جاتا تھا تو سمودر کے پار جو بھارتی پردیش ہوا کرتے تھے اس کو دی پانتر کہا جاتا تھا عرب بھوگل بھوگول ساسری مسودی نے 943 سونے کی چارگاہ ہیں ان کی جو بک ہیں سونے کی چارگاہ ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھارت جو ہے بھومی اور سمودر دونوں پر ہی فیلا ہوا ہے یعنی اس کی جمین پر بھی ہے اور سمودر پر بھی فیلا ہوا ہے اور اس کی سیما جو ہے جب آگ یعنی سو ماترہ یا بھرتہ جاوہ یا شہلیند سمراج تک وسترت ہے تو یہ بھوگول ویتہ مسودی کہتے ہیں آگے کچھ یہاں پر پرسنسہ کی گئی ہے ہمارے بھارت کے بارے میں تو اس کو دیکھ لیتے ہیں میگستھنیز بھارتی آ سب بھاشن کے اپرادی نہیں ہوتے ہیں ستے اور گھڑوں کا وہ اتیانت آدھر کرتے ہیں نیارکس کہتے ہیں کہ بھارتیوں دوارہ پہنے جانے والے ورست برکشوں پر اتپن ہونے والی کپاس سے بنے ہوتے تھے بھارتی واسی جو ہے ہارتی دانت کے کن فول پہنتے تھے دوپ سے بچنے کے لیے وہ چھاتوں کا استعمال کرتے تھے سوری چھاتوں کا استعمال کرتے تھے اور وہ سفید کپڑے کے جھوٹے پہنتے تھے جن پر باری کی نکاسی رہتے تھے تو یہ نیارکس کہتے ہیں کہ اس طرح کہ یہ بھارتی یہ چیزیں پہنا کرتے تھے ایریان کا کہنا ہے کہ یودھکلا میں بھارتی ان تتکالین جنوں سے کیا ہیں شریشت ہیں خوائنسان کی بات کریں تو یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ بھارتی جلواج اور چنچل چھتکے ہوتے ہیں کنتو سدھانتوں کے بڑے سچے اور پکے ہوتے ہیں وہ کسی کے ساتھ کپٹ نہیں کرتے ہیں ایسا ہوئنسان نے کہا وہ سکھ پتگی ہوتے ہیں وہ پبتر نیتک سدھانتوں میں وشواس کرتے ہیں وہ کوئی بھی بستو انوچی دھنگ سے نہیں لیتے نیائیوچت ماترہ سے ادھک جھکتے ہیں پاپ کرموں کے کارن دوسرے جنم میں پرافت ہونے والے فل سے بھائیویت رہتے ہیں اور پرستو جنم میں سادہ بیوہر کرتے ہیں وہ دھوکہ نہیں دیتے تتھ اپنی پٹگیاوں کا پالن کرتے ہیں تو یہ تھا ہوئنسان کا ہم سبھی کے لیے انہوں نے اس سمیں یہ باتیں کہیں تھی اب ال دری سید نے کیا کہا ہے کہ بھارتیوں کی پراکتی پراکتیا نیائی کی ہوتی ہے اپنے گڑوں کے کارن وہ اتنے پرسید ہیں کہ سبھی بھاگوں سے لوگ بھارت کی اور آکشت ہوتے ہیں مارک پولو کہتے ہیں کہ یہاں کے برہم سنسار کے شروع شیشت بیپاری ہیں سب سے سچے ہوتے ہیں کیونکہ بشو کی بڑی سے بڑی بستو کے بھی موہ کے جھوٹ میں نہیں بولتے ہیں اب یہاں پر کچھ اور امپورٹنٹ فیکٹ ہیں کہ سرپتھم 222 سکھ ایسوی میں ایران سنہ سنی شاشک شائع پور پیتھم نے ہمارے بھارت کا نام ہندوستان ملتا ہے تین بھاس یعنی ایرانی پہل پہل گریگ اور یونانی اس سمیں بھی ہندوستان نام جو ہے سندو اتوار ڈیلٹا کے لیے ہوا کرتا تھا تو یہاں پر کوئی کسی ریلیزین سمدھت نہیں ہے ہندوستان کا نام یہاں پر جو نام کرن ہوتا وہ ندیوں کو لے پروت کو لے اور جارہ تر اسے نام کرن ہوا ہے آگے دیکھتے سرپتھم 19 وی اور 10 وی شتاب دی میں کسی اجیات لیخ دوارہ رجت فارسی گرانت جو ہے حدود عالم میں ہندوستان شبد سے پوئے اپ مہدیب کو ورنیت کیا گیا ہے امیر خسروں نے ان کو ہند کہا ہے بھارت کو پرخوی کا سون یعنی ہند میں دنیا کو گینتی اور پنچ تن 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 شترن کا گیان دیا ہے ایسا امیر خسروں کہتے ہیں اسامی کیا کہتے ہیں کہ ملک ہندوستان کی خوش حالی ملک ہندوستان کی خوش حالی کے بھی کیا کہنے خود فردوس سور کی بھی اس بگیچہ سے رش یعنی عیشہ کرے ہیں اس کا علاقہ دھرتی کے ماتے کا کہنا جیسے سندر دنہن کے مکھرے کا سل ہو تو یہ اسامی کا آگے ہے بشو میں کپاس اب یہاں پر کچھ اور بھی نام ہے کپاس کا اتپادم سرپتم بلوچستان چھتر میں اس تر میہرگر میں ہوا تھا کیونکہ کپاس کا اتپادم سندو ندی کے چھتر میں بھی ہوا اس لئے میسو پوٹامیا کے لوگوں نے کپاس کے لئے سندو شبد کا پریوک کیا جسے یونانیوں نے سندن کہا اور سندو کا یونانی روپ انتر انہوں نے انڈیا کر دیا ہندوز میں سبد کا سب سے پہلے یوز راجہ رام رائد نے کیا تا سولہ سو سولہ سولہ سولے سب سے سب سے سب سے ہندوز کا سب سے یوز کیا تو یہاں پر ہندوز کوئی ریلیزیان دھر میں نہیں ہے یہاں پروت ندی ان سب کو لے کر ہی یہاں نام کرن کیا گیا ہے تو بھارت کا نام کرن یہ سارے افیکٹ آپ کو پرکشا کی درشتی سے اور ویسے بھی اگر آپ کو یہ جان ہے کہ نام ہمارا بھارت کا نام کیسے پڑا کیسے لوگوں نے ہندو کہا ہندوستان کہا ہند کہا یہ ساری چیزیں آپ اس ویڈیو میں آپ پوری طرح سے سمجھ سکتے ہیں تو ملتے ہم اگلے ویڈیو میں پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب بہت بہت دھنی بہت